میری کار دی آتھ جوڑ شڑے نے دو دوہا ڈی آئی جی پنجاب دے گئی ہیں انہیں نو پھڑو نہیں پھڑیا ایسے ایسے کیسے پاندگاں نے ایک پورا گاڑے نہ دا یہ تین چار عورتہ نے گینک چلا رہی ہیں ہم دوسرا سال ہو گیا جی میں مشیر آدھے دروازے تے بیٹھا ہوا میری کہہ کتے جگہ تے سنائی نہیں ہوئی آنسو بہا بہا کے ہوتے نہیں ہے کم کتنی امیر ہوتی ہیں آنکھیں غریب کی جی ناظرین میں ہوں تلہا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی میرے ساتھ یہ بھائی موجود ہیں مستری ہے پیشہ ان کا مستری ہے اپنے ہی گھر سے تقریباً دو سال سے غائب ہیں نکال دیا گیا اپنے ہی گھر سے کیا وجہ بنی ایک چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں سیال کوٹ میں اب گزارہ کر رہے ہیں کیوں رہ رہے ہیں کیوں یہاں سے گئے مزید جو کہانی ہیں میں ان کی زمانی جانتا ہوں اسلام علیکم والاکم علیکم کیا علی ہے آپ کا شکریہ کیا معاملات ہوئی کس نے ٹنگی بگر آپ کی توڑتی ہیں اے نا میرے نال کار دے نال نا کار رضیہ تے سمرہ اے تین چار عورتانے اے اے او تھے نا دا کاروبار جیڑہ او تھے گالہ کار دے نا روک دے جانوں مار شاڑ دیں گا نے جانوں دیں لتاں توڑ دیں گا نے آپ نے مار کے میں ہم نے نہیں سوٹ دتا ہی بلکا میرا جنازہ چوکے کھڑے ہیں ہنے ستاہ سونے مالک دا بیب دستاک ہے شکر الحمدللہ اللہ نے زندگی میں دوبارہ دیتی جی ستم دن میں پتہ لگا ہی میں سختاہ رائے میں نے کوئی پتہ نہیں اُلٹے وہ تھے دو کا خوش چلے گئے انحضہ ڈھانا فیکٹری اریا وہ ملوک دا ہے میرے کار دیں آس دی پائی دی رہی ہے کوئی سنائی نہیں ہوئی اے تانگ آ کے پھر ڈی آئی جی پنجاب میرے تے پرچا ہو رہا ہی پرچا میرے تو ہو رہا ہی ایک تے جا کے جی میں منو دسیا گیا ہے جا کے ٹھانے بے گئی یعنے ٹھانے جا کے انہوں نے کہا ہے میری تے میری کٹی دیزت لوٹ لیے او پلیس آرینے جو تو باہو رحمت ساڑے کانسلر اچھا بند ہے انہیں جا کے گال جدو کیتیوں نے کہا باہو جی ہوتے ہیں تھے آکے بیٹھیں آنے ساڑے کو رہا ہے تھے ویسا ڈیزت لوٹ لیے او جناب اندیاں اندیاں ہوتھوں میں بچیاں نیتے منو دے آتھکڑی لگیوں نہیں وہ میرا مالا انہوں نے کہے انہوں نے کارو باہر ہے دو کارو تو گت چلے گے انہوں نے تانگ آ کے پرچے کران دیاں نے گندے پیڑے کپڑے پاڑ لین دیاں انہوں نے کارو باہر ہے بندے دی شریف آدمی دا کوئی ساکتاب نہیں ہوتے بنواش بندہ رہ ساکے دا ہوتے انہوں نے پچھے بندے نے چنگے خطرناک بندے نے نا دیکھو اسلائی نا دیکھو گھولے میرے کارے نا تالے بھی لالے بڑا کوچھ کیتا ہے میں سیولین ٹھانا ایتھے آ کے میرے پرچا کران دی کوشش کی تھی میرا سالہ ہے تھے ایدہ نا لیاوے میرا ایدہ منڈا میری پر جائی کھاڑی کے لیا گیا ہے ایسے ایسے کیسے پاندنگا نے پوڑا گاڑ ہے نا دا تین چار اورتاں نے گینک چلا رہی ہیں کوئی ڈار دا ہوتے نہیں بول دا ہوں میرے نا گواہ میرا کیس چال دا جے پہا لے میرے نا گواہ ٹوران دی کوشش کر دے نے وہ تھے میرے گواہ ماں نو جا کے نکے ڈیرے دے ہوتے وہ میرا دروازہ کھڑ کاندے جے تو ہی میرے بچیں گاں میرے گاں جان کے گواہ کرن لگے نے پلیس آ لے انہا دی مندے نے پلیس آ لے خود دے نا رہا لے کے انہا دے کارو تھے بڑے رہے نے انہا نو سارا پتا ہے پلیس آ لے انہا جو کشیتے ہو رہے ہیں پلیس ان کے طاون کاری یا پورا پورا یعنی دھندہ چلانے میں پلیس کے سربراہی میں دھندہ چال رہے ہیں سارا پتا ہے پلیس نہیں پھڑ دی اینا نو میری کار دی چار مین میں سلطہ رہا جے میری کار دی آتھ جوڑ شیڈے نے دو دفعہ ڈی آئی جی پنجاب دے گئی ہے انہاں نو پھڑو نہیں پھڑیا شریف اگو ہی نوید اشرف سپیکٹر انہیں میری کار دی نو کیا ہے بیا تو تو ہی سیڈتے ہو یو تو ہی شریف جے ایک گندگاہ عورتہ نے تو ہی سیڈ کارلو توڑی گا بچگاہ نے دو میں تو مزور ہو گیا میں تھا آج منہو اینا کار شیڈے ہیں میں تو کام کرنے جو گا نہیں ہوں میں ڈاردہ ایتھوں سیالکور چلا گیا میں نے وہ تھے بندیاں نے کہا ہے تو سیڈ کارلو توڑی تیریاں بچگاں نے یا میں سیڈتے ہو گیا سیالکور میں دوسرا سال ہو گیا جے میں مشیر آدے دروازے تھے بیٹھا ہوا میری کھے کھے جگہ تے سنائی نہیں ہوئی انہوں میں طریق تھے انہوں پہا جائے صاحب نے منہو اصلاح دے رہے انہوں بے کھو جو اللہ پاک نے منظور ہے کس سا کچھوں فیصلہ انہوں دے پڑھتی تھی بچگاں ایتھے پڑھ دیں گا ہمیں پرائیویٹ سکول پڑھا ہیا پیرامور سکول دے ویچے یہ نہ دی ہاتھر تک ایک آئی دیاں گاٹے والنے نے تو اڈے تیریاں بچگاں دے سارے بندیاں دے سامنے ہوتے کیا ہے نا پریا دے ویچے انہوں کیا گاٹے والنے نے انہوں دے اتھانچے بندے نے بڑے 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 نے ہترناک بڑے نے اس خاتون کے جو دھنڈا کر رہی ہے ماں پر رضی ہے رضی ہے تے سمب رہا ہے وہ کچھے رہیاں تکر مگر جا رہے نا جے آج ہاں جی ہوتے مگر جا رہے ہیں کون کس کے پیچھے جا رہے ہیں یہ دہا دھوہا جے ماما تھی آ دے نال آپ کی بیگم اور آپ کی بیٹی کے پیچھے نہیں نہیں یہ نہ دے پیچھے ان کی پیڑ بھی کرنے جا رہے ہیں نا ہاں جی ٹھیک ہے وہ پھر اتھے سار تھے نا نے امبلاہ کار دیتا اوہ جائے صاحب نے کہا جی تو ہی دراست دے انہا نے جڑے بندے ہانے تھے نال تھے اوہ تھے گاٹے والنے نے جی کرنا ہے تو ہی صلاح نہیں کر دے جائے صاحب نے فکیا تو ہی نا فروز آ دے دیو دراست آہاں فروز آ دیتی ہے انہی طریقہ دا واقعہ جی وہ بھی سنا ہی نہیں ہوئی بلکل فرحاج نہیں سنی گئی غریب کی یہ صورتحال ہے عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں تھانوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں اور پیسے علاقہ لگانے پڑتے ہیں اب اس شخص نے تقریباً تقریباً دو سے تیر لاکھ رپیہ ادار اٹھا لیا کس لیے انصاف کے لیے انصاف یہاں پر پیسوں سے ملتا ہے اور پیسے بھی لگاتے جاؤ انصاف پھر نہیں ملتا ادار اٹھانے کے بعد اچھا خاصا میستری تھا دھندا کرنے والی خطور نے اس کی ٹانگیں تروا دی اس کے بازو تروا دیئے اس کے بعد اب یہ مزدوری کی حالت میں یعنی کوئی کام نہیں کر سکتا اب اسی طرح در بدار ٹھوکرے کھا رہے دھکے کھا رہے کبھی کسی کے گھر رہ رہے کبھی کسی کے گھر رہ رہے تو پولیس والے کا کہہ رہے ہیں پولیس میں کمپلیننی کی آپ چاہتے نہیں اپنے گھر جانا دوبارہ وپیس نہیں یہی تو ڈردے نہیں یہی جا رہے ہیں ساڑی کو یہ پاسے اہی جائے صاحب میں کیا ہے سرسان وارڈر تو ہی کرو تو ہی اپنے کار بچیاں لے کے بیہ سکا بھائی جائے صاحب آنے میں میں اس طریقے فیصلہ جلے گا دوسرا سال ہو گئے دو سال ہو گئے ابھی تاک نہیں انصاف ملا دیکھ رہے دو سال سے ان کو انصاف نہیں ملا اور ہمارے سیاست دانوں کے فیصل ہونے ہو پولیٹیشنز کے فیصل ہونے ہو تو رات و رات عدالتیں کھول لی جاتی ہیں رات و رات انصاف دیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ عدالتیں انصاف کرتے ہیں اور عدالتیں رات بھر بھی کام کرتی ہیں یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ دو سال سے انصاف کے طلبگار دکے کھا رہے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا اب آپ بتائیں انصاف کون دے گا ہم عوام دے گی قانون نافذ کرنے والے عدارے دیں گے کون دے گا لیکن سب سے بھری جو انصاف دینے والی ذات آنے وہ خدا تعالیٰ کی اگر آج انہیں یہاں پر دنیا سے انصاف نہیں ملتا قانون سے انصاف نہیں ملتا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی جب لاتھی چلتی ہے نا تو سارے خاموش ہو جاتی ہیں تو امید ہے کہ اگر ہر جگہ سے مایوس ہو گئے ہیں لیکن اللہ کی جو ذات ہے اس سے بلکل مایوس نہیں ہوئے یقیناً اللہ کی ذات دینے انصاف دے گی کومنٹ سیشن میں رائل آزمین اپنے مزبان تلہہ نوید کو دیجئے اجازت پر ملیں گے اللہ حافظ